بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی ویلکم ٹو فوڈ سیکرٹس بیت منازع وکار آپ سب ہی دیکھنے والے ہمیشہ خوش رہیں تو آج میں بنا رہی ہوں جی چٹخارہ بیف کباب اتنے سافٹ اتنے جوسی کہ آپ نے آج سے پہلے ایسے کباب کبھی بھی نہیں کھائے ہوں گے ریسٹورنٹ کو تو یہ کہیں پیچھے ہی چھوڑ دیں گے آپ جب یہ خود بنائیں گے تو یقین کریں سب ہی کے موں سے نکلے گا واہ واہ جی تو بسم اللہ کرتے ہیں یہاں پر ہے میرے پاس بیف کا کیمہ آدھا کلو اس کو میں نے واش کی ہے اچھی طرح اور پھر چھلنی میں اس کو رکھ کے اس کا سارا پانی نکال لی ہے چار پانچ ہری مرچیں ہیں پودینہ ہیں ایک بڑے سائز کی پیاز میں نے اس طرح رفلی کاٹی ہوئی ہے کیونکہ ابھی ہم نے ان کو چاپ کرنا ہے تو کیمہ آپ نے باریک پیسا ہوا لینا ہے پہلے ہی آپ نے اچھی طرح مشین سے پسوا لینا ہے اگر آپ کے پاس چاپر نہیں ہے یہاں پر ہم ہری مرچوں کی ڈنڈییں اتار دیں گے کبھی بھی آپ نے ہری مرچوں کو ڈنڈیوں کے ساتھ چاپر میں نہیں ڈالنا اور اب میں یہاں پر چاپر میں ڈالوں گی پیاز ہری مرچیں یہاں پر آپ نے دو سے تین ڈنڈیاں ہی پودینے کی لینی ہے زیادہ آپ نے پودینہ نہیں ڈالنا نہیں تو کباب آپ کے کڑوے ہو جائیں گے تھوڑا سا ہرہ دھنیاں بھی ڈالیں گے یہ اس وقت میرے پاس نہیں ہے لیکن آپ نے ضرور ڈالنا ہے اس کے بعد میں اس کو اچھی طرح کار لوں گی چاپ اگر آپ کے پاس الیکٹریکل چاپر نہیں ہے تو آپ جو ہینڈ والا ہوتا ہے اسے آپ اچھی طرح چاپ کار لیں کیونکہ ان کا چاپ ہونا بہت ہی ضروری ہے تو یہاں پر تیس سیکنڈ میں ہماری یہ سبزی ساری اچھی طرح چاپ ہو چکی ہے جی تو ویورز ویسے تو میں نے کیمہ باریک ہی لیا تھا لیکن مجھے تھوڑا موٹا لگ رہے اس لیے میں اس کو چاپر میں ایک منٹ کے لیے اچھی طرح پھر سے باریک کار لوں گی تاکہ اچھی طرح بائنڈنگ ہو سکے جی تو یہاں پر ہمارا کیمہ ریڈی ہو چکے اب میں اس میں باقی کی چیزیں ایڈ کروں گی تو آپ نے غور سے دیکھنی ہے کہ کون سی چیز کتنی کونٹیٹی میں جائے گی اتنی ہی آپ نے ڈالنی ہے نہ کام نہ زیادہ وان ٹیبل سپون میں ڈالوں گی ادرک لسن تازہ کھٹا ہوا آپ چاہیں تو پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ ہے میرے پاس پیاز دھنیا پودینہ اور ہری مرچے میں نے ان کا پانی بالکل بھی نہیں نکالا کیونکہ پیاز کا جو پانی ہوتا ہے اس سے کباب ہمارے جوسی بنتے ہیں اور بہت ہی سافٹ بنتے ہیں وان ٹی سپون ڈالیں گے کٹی ہوئی لال مرچے وان ٹی سپون نمک اور اب میں اس میں شامل کروں گی بہت ہی خاص مسالہ یہ ہے ہمارا ہوم میٹ گرم مسالہ اس میں ساری چیزیں شامل ہیں جائی فل جائی وطری پپلی سبز الائچی موٹی الائچی یہ میرے چینل پر آپ کو ریسپی مل جائے گی تھوڑا سا ہلدی پورڈر تھوڑی سی میں لال مرچ پیسی ہوئی بھی اس میں ڈالوں گی اور یہ ہے میرے پاس کالی مرچ کا پورڈر جی تو اب میں اس میں بہت ہی سیکرٹ زبردست انگریڈنٹ شامل کروں گی ٹو ٹیبل سپون مکھن اگر آپ کے پاس مکھن نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ گھی یا کوکنگ آئل ڈال سکتے ہیں اس سے کباب بہت زیادہ جوسی اور سافٹ بنتے ہیں تو یہ آپ نے ضرور ڈالنے ہیں اس کے ساتھ میں اس میں شامل کروں گی ٹری ٹیبل سپون بیسن اگر آپ کے پاس بیسن نہیں ہے تو اس کی جگہ آپ میدہ بھی ڈال سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہوگا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اچھی طرح ہم نے اس کیمے میں ساری چیزیں مکس کرنی ہیں جس طرح کہ ہم آٹا گونتے ہیں بلکل ویسے ہی آپ نے اچھی طرح اس کو مکس کر لینے ہیں جی تو کیمہ ہمارا اچھی طرح مکس ہو چکے ہیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اچھا یہ مکس ہو گیا ہے بلکل سافٹ اور میں اب اس کو تھوڑی دیر رکھوں گی فریج میں تاکہ یہ تھوڑا تھنڈا ہو جائے گرمی کا موسم ہے اور اب میں اس کے کباب بناوں گی کباب میں بناوں گی ویورز آول شیپ میں آپ چاہیں تو راؤنڈ بھی بنا سکتے ہیں لمبے بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں یہ جو بنا رہی ہوں چٹکھارا کباب آپ نے اس میں یہی شیپ بنانی ہے کیونکہ جب یہ کباب تیار ہوں گے تو بہت ہی اچھی یہ شیپ لگتی ہے اور ماشاءاللہ دیکھیں یہ آدھا کلو میں کتنے زیادہ کباب ہمارے بان چکے ہیں لیکن ابھی آپ نے ویڈیو کو سکیپ نہیں کرنا آگے کیا ہوگا وہ دیکھئے یہاں پر ہے میرے پاس ایک میڈیوم سائز کی پیاز اس کو میں نے راؤنڈ کٹ کر لیے ہری میرچیں سلائسیز میں کٹ کر لیے اور ٹوماتر کے بیج نکال کے اس کو بھی میں نے سلائسیز میں کٹ کر لیے تو آپ نے یہ ویڈیو ریڈی رکھنی ہے اس کے ساتھ ہم ایک بنائیں گے ساس اس کے لیے میں اس میں شامل کروں گی چار چمچ دہی دہی آپ نے پتلے والی ہی لینی ہے زیادہ ٹھک دہی نہیں لینی اس کے ساتھ میں شامل کروں گی فور ٹیبل سپون تقریباً اس میں کیچپ یا چلی گارلک ساس ٹو ٹیبل سپون ہم ڈال دیں گے اس میں سفید سرکہ یہ آپ نے کباب فرائی کرنے سے پہلے یہ ساس ریڈی کر کے رکھنی ہے اپنے پاس وان ٹیبل سپون اس میں ڈال دیں گے چلی ساس یہ ساری ساسز آپ نے ڈالنی ہے کیونکہ میں تھوڑے ڈیفرنٹ چٹخارہ کباب بنا رہی ہوں کیونکہ ان ساسی سے ہی چٹخارہ آئے گا ٹو ٹیبل سپون ہم ڈال دیں گے جس میں سویا ساس اچھی طرح مکس کر لیں گے تھوڑا سا میں اس میں ڈال دوں گی ادرک لسن کٹا ہوا یہ آپ نے ضرور ڈال لیں تو یہ ہماری زبردست سی ساس تیار ہو جائے گی اس کو ہم آگے استعمال کریں گے کڑائی میں میں نے آئل ڈالا ہے تھری سے فور ٹیبل سپون زیادہ آپ نے نہیں ڈالنا جیسے ہی آئل گرم ہوگا ہم سب سے پہلے کباب فرائی کریں گے شیلو فرائی ہم ان کو کریں گے زیادہ اپنے آئل نہیں ڈالنا بہت ہی کام آئل میں یہ ریسپی تیار ہوگی انشاءاللہ اور یہ ریسپی اتنی مزے کی بنے گی کہ جب آپ اس کو عید پر ٹرائے کریں گے یقین کیجئے آپ کی واہ واہ ہو جائے گی کیونکہ عید پر آپ نے کچھ نیا بنانے تو کباب ہمارے فرائی ہو چکی ہیں اسی طرح آپ نے سارے کباب فرائی کر لینے ہیں اب میں اسی آئل میں ساس ڈال دوں گی جو کہ ہم نے بنا کے رکھی ہوئی ہے اسی لئے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے آئل زیادہ نہیں ڈالنا ایک سے دو منٹ تک ہم ساس کو پکائیں گے اور اب ہم اس میں شامل کر دیں گے ویجیٹیبلز پیاز ٹمارٹر اور ہری مرچیں آپ چاہیں تو شملہ مرچ بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں اس میں صرف ہری مرچیں ہی شامل کر رہی ہوں صرف تیس سیکنڈ تک ہم اچھی طرح مکس کریں گے کیونکہ ویجیٹیبلز کے نہ ہی کلر خراب ہوں اور نہ ہی ان میں سافٹ نیس آئے ان میں کرنچی نیس ہونی چاہیے اب ہم اس میں سارے کباب شامل کر دیں گے جو کہ ہم نے فرائی کر کے رکھے ہیں اب آپ نے صرف ایک سے دو منٹ تک ان کو مکس کرنے تو یہ ہمارے چٹخارہ کباب ہو جائیں گے تیار یہاں پر اگر آپ کو ریسپی پساند آئی ہے ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں ایک پیارا سا کومنٹ کریں اور اگر آپ میرے چینل پر فرس ٹائم آئے ہیں ویورز تو کائنڈلی ضرور سبسکرائب کریں انشاءاللہ آپ کو بہت ہی مزے مزے کی اور ایزی ریسپیز ملیں گی جی تو ماشاءاللہ الحمدللہ تیار ہو چکے ہیں ہمارے بہت ہی مزے کے چٹخارہ دار بیف چٹخارہ کباب آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنے سافٹ کتنے جوسی بنے ہیں بنائیں اور انجائے کریں اس دوا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی کہ اللہ پاک ہم سب کا دسترخان ہمیشہ مسیح رکھے تھینکس فر واشنگ اللہ حافظ